کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ کافی دیر سے ہم نے نہیں کیا ہمیں پتہ ہے جو کرکٹ لورز ہم وہ مس کر رہے ہوں گے کیا کیا چل رہا پاکستان کرکٹ بورڈ میں سردہ سابق کپتان وکار یونس کی پی سی بی میں ایک بار پھر سے پھر سے واپسی ہوئی ہے اور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ موسن نکوی نے اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سابق جو فاسٹ بولر ہیں ان کو اپنا مشیر مقرر کر لیا اور ماضی مگر دیکھا جائے تو پاکستان وکار یونس نے چیئرمن پی سی بی کے مشیر برائے کرکٹ کی ذمہ داریاں اب سنبھال لی ہیں اور بات کی جائے تو وکار یونس قومی ٹیم سے مطالقہ تمام امور کے اب نگران ہوں گے وہ نیشنل سیلیکشن کمیٹی وائٹ بال اور ریڈ بال کوچس کو بھی دیکھیں گے ذرائر کا یہ کہنا ہے کہ موسن نقوی بطور چیئرمن پی سی بی قومی کرکٹ کے انتظامی معاملات پر ضرور نظر رکھیں گے اور دوسرے جانے بھارت کو ایشیا کپ کے پاکستانی بھارت کا خدشہ لاحق ہو گیا جناب اور بی سی سی آئی کو خطرہ ہے کہ اگر چیمپینز ٹرافی کے لیے ٹیم انہوں نے نہ بھیجی تو پاکستان بھی بھارت میں شیڈیول جو اگلے تین ٹورنمنٹس ہیں وہ کھیلنے سے انکار کر سکتا ہے اور تفصیلات یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کو آئندہ برس چیمپینز ٹرافی کی مزبانی کرنا ہے اور بھارت اس بار بھی شرکت سے ہم نے آپ کو بتایا کہ جان چھڑانے کے لیے روایتی ہتھکنڈے ہمیشہ کی طرح استعمال کر رہا ہے مگر اسے اب خطرہ ضرور ہے کہ اگر ٹیم وہاں سے نہیں آئے گی تو پاکستانی ٹیم بھی بھارتی میدانوں میں شیڈیول ایونٹس کا وائکارڈ کر سکتی ہے گزشتہ برس بلو شرٹس کے جو ایشیا کپ کے لیے پاکستان آنے سے انکار پر پی سی بی نے بھی ونڈے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم نہ بھیجنے کی دھمکی دی جو ہوای فائر ثابت ہوا موسیل نکوی صاحب ہیں تو دیکھئے موسیل نکوی صاحب سے میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ وہ کچھ ایسا کریں لیکن لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آف کرکٹ موجود ہیں سرجری کی بات ہے تو ذرا ان سے ہم بات کرتے ہیں اور سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایسا کیا برا تھا وہاں ریاض کے اندر کہ وقار یونس میں وہ ہے جو وہاں میں نہیں تھا یا کسی اور میں نہیں تھا موسیل نکوی صاحب سے پہلے ہیں ہمیں فرسٹر انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ کے شہر میں بھی سنائے بڑی بارش ہوئی ہے آئے چندگا روڈ ہو ایرپورٹ سائٹ جو جہاں پہ آپ بھی رہتے ہیں کیا بہت بارش ہوئی ہے جی آج صبح یہاں بارش ہوئی ہے صبح بخیر عمران اور بارش ہوئی ہے میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ جب آرے ہیں تو آپ اپنی ریل بھی ڈالتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اللہ ہو رہی ہے جی دیکھیں نا پھر آپ گھر سے لائی گئے اور ہمیں سٹوڈیوز آ کے چاہے ہم تیر کے آئیں آنا پڑتا ہے تو یہ بھی اس قربانی کو بھی کہیں لکھئے گا گنئے گا کہیں اچھا چلی coming back to the cricket sir میرے لئے تو یہ خبر میں اب کیا اپنی رائے کا اظہار میں نہیں کرنا چاہتا روکنا چاہتا ہوں الفاظ کو وقار یونس صاحب ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے جو ڈاکٹر ہیں وہ ہوں گے اس سرجری کو لیٹ کریں گے جس کا اندیا بہت عرصے سے دے رہتے ہیں چیئرمن پی سی بی آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں میر صاحب دیکھیں وقار یونس عمران ماضی میں بھی چار پانچ مرتبہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے مختلف حیثے تمہیں وابستہ رہیں لیکن اب لگتا ہے انہیں تمام تر کرکٹنگ استعارات جو وہ دے دی ہیں چیئرمن میں اور یہ گزشتہ پانچ برس میں یہ چوتھے آدمی ہیں جن کو ہول سول پاکستان کرکٹ کا سیاہ سفید کا مالک بنایا گیا آپ کو یاد ہوگا دوہزار انیس میں مضبع علق بنے پھر اس کے بعد محمد عفید بنے دکا شرف کے دور میں پھر اس کے بعد بہاب ریاض بنے اور اب وقار یونس کی باری ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وقار یونس کیا کرتے ہیں لیکن وقار یونس ایز اپلیئر اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وقار بولرز کی طرف لے کر آتے یا کرپیٹ ایکینڈمی کی طرف لے کر آتے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ماضی میں وہ مختلف تنازعات کا شکار ہے مختلف کلاریوں کے ساتھ چاہے وہ عبدالرزاق ہوں شاہدہ افریدی ہوں عمر اکمل ہو احمد شہزاد ہو تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کانٹروورسی رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وقار یونس اس نئے رول میں کتنا سمجھتے ہیں کیونکہ فاس بولرز ہیں نا عمران ان میں اگریشن بہت زیادہ اگریسیب بہت ہیں جس کی وجہ سے معاملات بگڑتے جاتے اتنے کول نہیں ہیں وہ ہمارے پاس چوئیس نہیں ہے کہ ہم آزمائے ہوئے لوگوں کو ہی پھر آزماتے ہیں کیا ہمارے پاس چوئیس آف پیپل ختم ہو گئی ہے یا ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ بلینڈرز ہیں کہ ہم نے بلکل سٹریٹ دیکھنا ہے اور جو سامنے نظر آ رہا ہے ہینڈ پیک لوگ انہی کو لے کر آنا ہے میں ان کے رول پہ بھی کوئی تنقید کر نہیں رہا جو کہ انہوں نے آنا ہے سامنے لیکن سینگ ہسٹری اس سے پہلے جو ہوا ہے تو کچھ مختلف تو نہیں ہوا مرزا صاحب جو یہ اب کریں گے ایسا مجھے تو نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن آپ ان کے اختیارات کوئی ضرورت سے زیادہ ہے سوائے ایڈمسٹریٹیو عمود کے جو کہ محسن نقی صاحب دیکھیں گے اب تو یہ صرف کرکٹ دیکھیں گے چاہے وہ پاکتان کی ڈومیسٹک کرکٹ ہو انٹرنیشنل کرکٹ ہو سیلیکشن کمیٹی ہو بے شمار چیزیں اکتراریوں کو اینو سی دینا ہو تو وہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ محسن نقی صاحب کی اتنے مصروف ہیں اور وہ دوری ذمہ داریاں ان کے کاندوں پر ہیں تو شاید وہ ادھر ان کو کرکٹ کی ذمہ داریاں دے کر کیونکہ آپ کو یہاں سے شاید آفریدی نے ابھی آلی میں ابھی کچھ چکے چوکے مارے ہیں کراچی میں جو انہوں نے پریس کانکرنس کی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک عوضے کا انتخاب کرنے تو میرے خواہد میں اب دیکھیں کرکٹ کس طرف جاتی ہے جو حالات ہیں جس طرح سے وہ وفاقی وزیرے داخلہ ہیں یہاں ان کو بڑی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو اگر ایک امپورٹنٹ منسٹری ہے تو اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے تو مرزی صاحب آگے تو اور بھی زمیداریاں بڑھنے والی ہیں کیونکہ وہ اکسان کرکٹ بورٹ کے جو چیر میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اے سی سی کے نئے صدر بننے کے قریب پہنچ گئے ہیں ایک نیا اس میردان میں ایک نیا عوضہ ملنے والا ہے وہ سرمونیل پوست ہوتی ہے اے سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے سال میں دو دفا تین دفا یا ایشیا کپ کے حوالے سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل ایک جسے کہنا تھے کہ عوضہ ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے پرینڈنٹ جیسے جائشاہ بھی ابھی ایشین کرکٹ کاؤنسل کے تھے اصل تو پاکستان کرکٹ ہے جہاں پر انہیں بھرپور توجہ دینی ہے جہاں انہیں اپنی جمہداریوں کو نبھانا ہے اور بھارت نے ایک بڑا سمارٹ تارٹ کھیلا ہے کہ دو ہزار پچیس کا جو ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ہے انہوں نے اپنی میزبانی بھارت کو مل گئی ہے جائشاہ نے بڑا سمارٹ کارٹ کھیلا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیمپینز ٹوفی میں پاکستانی ٹیم پاکستان میں بھارت آتا ہے اگر چیمپینز ٹوفی ہائی بریڈ موڈل پر ہوتی ہے تو کیا ایشیا کپ بھی ہائی بریڈ موڈل پر ہوگا اچھا وقار یونوس کی جو کہ ہم بات کریں کیا وقار یونوس اس انتہائی اہم پوسٹ کے لیے واحد کنٹسٹنٹ تھے مرزا صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہیں یا کچھ اور شخصیات یا پلیئرز کا نام بھی زیرے غور تھا وہ جو میں ایک جملہ کہتا ہوں تھا کہ جسے پیا چاہے وہی سوہا گئے تو میرے خیال میں وقار یونوس جو ہے وہ پیا چاہتے تھے کہ وقار یونوس آئے اور محسن مکنی صاحب کو ان پر اعتماد ہے کہ وہ معاملات کو ہینڈل کر لیں گے لیکن معاملات جو ہے نا پاکستان کرکٹ کے بجائے بلندی کی طرف جانے کے پستی کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ ہماری پرپورمنسز اتنے اچھی نہیں ہیں ورلڈ کپ دیکھ لیں ویوین ایشیا کپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں دومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کرنے آیا ہے کہ آپ دومیسٹک کرکٹ میں ساڑھے چار ارب روپے لگائے جائیں گے لیکن اس پر بھی بہت ساری شکایات آ رہی ہیں لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ دومیسٹک کرکٹ کا میار اتنے پیسے لگا کر کیسے بہتر کیا جائے گا تو شاید نکویس آپ نے یہ سوچا کہ وقال ہوں چونکہ دومیسٹک کرکٹ بھی کھے لیں پاکستان کے لیے بھی کھے لیں لیکن یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک نکویس آپ نے سوچا پیا نے سوچا پیا نے سوچا جس رب بھی لے جائیں لیکن یہ کہ یہ بہت بڑا گیمبل ہے اگر آپ کو دیکھیں تو بہت بڑا گیمبل ہے ہم اس کو دورا صاحب ماضی کے تناظر میں دیکھ لیتے ہیں آپ چونکہ ہیں تو ہمیں کیا غم ہے یہ جو ماضی کن کے فیصلے تھے کہ آپ نے کچھ کانٹوورسیز کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ کانٹوورسیز ایسی نہیں ان سے جڑی اور پلیئرز اس کا اظہار بھی کرتے رہے ابھی بھی جب مختلف پوڈکاسٹ کے اندر پلیئرز بیٹھتے ہیں تو وہ پلیئرز اس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ کیا رہی اور کون سے ایسے فیصلے تھے جنہوں نے پوزیٹیبلی یا نیگٹیبلی وقار یونس صاحب کے فیصلوں نے امپیکٹ کیا تھا دن در پلیئر پلیئر تو بڑے کمال تھے دو کہ جب کھیلے تھے تب بھی ان کے کچھ کانٹوورسیز رہی تھیں جسٹس کا یوم ریپورٹ اور آل بٹ کمینگ ٹو دی سیئنز ای میڈ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے ہمیں لیکن وہ کانٹوورسی یہ تو مین آپ کو یاد ہے کہ یہ جو کپتانی کی کانٹوورسی تھی کہ وقار یونس کپتان بننا چاہ رہے تھے اور وسیع مکرم اور ان کے درمیان حالانکہ ان کی جوڑی بڑی مشہور تھی لیکن ایک رفت پیدا ہو گئی اور مجھے یاد ہے انیس سو تیراندے کی بات ہے کہ وقار یونس کپتان بننا چاہ رہے تھے تو بہت ساری چیزیں دوہزار پندرہ کا ورڈ کپ آپ بھول جائے جس میں کہ انہوں نے سرفراز احمد کو نہیں کھلایا جب بہت شور مچا عمر اکمن سے کیپنگ کرا رہے تھے بہت شور مچا تو سرفراز کو کھلایا انہوں نے سینچی سکور کر دی پھر عبدالرزاق تھا دیکھیں اکتوبر دوہزار دس میں جو عبدالرزاق میں میچ وننگ ایمینس چھیلی تھی ابودابی میں ساؤت افرقہ کے خلاف اس پریس کانفرنس کے بعد میں عبدالرزاق نے کہا جائیں ان سے کوچھ سے پوچھیں تو کونٹیورسی بہت شاید ہے رزوان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں مغارر یونو صاحب کی کیا اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس بظاہر تو لگتا ہے یہی ہے بظاہر یہی لگتا ہے رزوان کی پریس کانفرنس بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی جو پشاور میں انہوں نے کی تھی انہوں نے بڑی زمین و آسمان ملا دیئے تھے تاریخ کلاب ملا دیئے تھے خبریں کھوڑنی پڑتی ہیں کھوڑ کے نکالنی پڑتی ہیں آپ ہمیں خود سے نہیں دیتے اتنے اچھے موسم کے باوجود آگے یہ جو پاکستان بنگلہ دیش سیریز ہے کی سگاستے جس سے شروع ہونا ہے اس کے لیے بھی ٹیم کا اعلان ہونا ہے کون ان ہوگا کون آؤٹ ہوگا اس پر بھی ذرا بتائیے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا ٹیم سیلیکشن ہوگی دیکھیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہین آفریجی کو ریس کرائے جائے گا اور شاہین آفریجی نے کراچی میں بھی دو تن پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ میں آمیلی بل ہوں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہین آفریجی کو ریس کرائے جائے گا حسن علی تو بالکل آؤٹ ہے حسن علی کی انجلی صحیح نہیں ہوئی ہے وہ نہیں ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہین کو ریس کرائیں گے تو شاہد نسیم شاہ کو بھی ریس کرائیں تاکہ بیلنس ہو جائے کیونکہ پھر اگر شاہین آفریدی اکیلے ڈراپ ہوتے ٹیم سے تو پھر بہت شور مچے گا شاہد آفریدی نے پہلے ہی اپنی توپوں کا رکھ جو ہے وہ کر دی ہے پی سی بی کی طرف تو اب بدایر تو یہی لگ رہا ہے کہ شاہین آفریدی کو شاہد نہ رکھیں اور ان کو ایک ڈسپلیری ایکشن ابھی سننے میں آیا ہے کہ ڈسپلیری کمیٹی بنا رہے ہیں کوئی چیئرمن کا ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے ہم نے اس پر بڑی بات بھی کیے کہ کوئی ایسا میکینزم بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو وقار صاحب یونو صاحب کا بڑا اعترام ہے پاکستان کے لیے کھیلے ہیں بڑے زبدس ریکارڈز بنائے ہیں میرے خیال میں ان سے اچھا یوکر نہیں کیا کسی نے وڑائی بیلیو اتنے اچھے بولر ہیں لیکن اس کے باوجود جو انتظامی معاملات ہیں وہ ایک ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے آئے مس سے تو کوئی ایسا میکینزم آتا جس پہ کم از کم کل کسی ذمہ دار کا بھی تعیون کیا جاتا کہ اگر ٹیم برا پرفارم کرتی ہے کہ ہو وڈ بی ریسپونسبل اب بھی پورے اختیارات محسن نقوی نے اگر ان کو دے دیئے ہیں اٹی میٹری قویسن تو محسن نقوی سے ہوگا اگر یہ بھی کل ناکام ہوتے ہیں لیکن نقصان پاکستان کرکٹ کو ہوگا جو آلیڈی بہت ناقابل تلافی حد تک پہن چکا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے بلکل ذمہ داری تو محسن نقوی صاحب کیوں گے جو انہوں نے ان کو پوائنٹ کیا ہے بطار یونس کو ایڈنسٹیشن کا کوئی اتنا تجربہ نہیں کرکٹر اپنے زمانے کے ٹاپ کے کرکٹر ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ نے ایک انٹرمیو دیتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا میں آدھا آسٹریڈین ہوں آدھا پاکستانی ہوں تو اب جب پاکستانی کرکٹیم آسٹریڈیا جائے گی ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے سیریز کھیننے کے لیے تو وقار یونس کس طرف ہوں گے یہ بھی دیکھتا ہوگا لیکن میرے خیال میں ذمہ داری ذمہ داری انہی لوگوں پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے ان کا انتخاب کیا ہے اگر اگر دورال صاحب اس کو کنسٹرکٹیو سائٹ پہ لے کے جائیں تو آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں یا کیا سجیسٹ کرتے ہیں کون سے ایسے ایمپورٹن ڈیسینز ہیں جو وقار یونس کو لینے چاہیے اور کون سی غلطیاں ہیں جو انہوں نے پہلے کی ایڈمسٹریشن میں رہتے ہوئے جب ان کو نہیں کرنی چاہیے اب ایکٹو انہیں اپنے اگریشن کو کم کرنا پڑے گا ہر ایک کے ساتھ میل دول کر کے چلا کے چلنا پڑے گا ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے جس طرح سے لوگ بات کھلاڑی یہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کھلاڑی یہ کہتے ہیں کہ وقار یونس صاحب نے آپ کو یاد ہوگا عبدالرزاد ہی یہ کہہ رہے تھے ابھی تک انہوں نے اپنی وائٹ کٹنی ہوتا رہی ہے جبکہ ان کو ریٹائر ہوئے ایک طویل ارسہ ہو گیا دوہزار تین میں ریٹائر ہوئے تو ان کو ایک تو کھلاڑیوں کے ساتھ لائزن بیتر کرنی ہوگی دوسرے ان کو فاس بولنس پر جب یہ فاس بولنس کوشتے بیٹا بال پکڑو یہ ویسے سکرین کا پیٹ بھرنے کے لیے تو اچھا لگتا ہے بہت شکریہ